دعا زہورِ امامِ زمانہ علیہ السلام موسیقی اللطی فضلت لانسائل آلمین بجالنا من الباقین آلا مصابل حسن والخسائن و تسعت من ذریت الحسائن اللذین من بقالا مصابلہ مرجحا حسناتو عمال ساکلائن وغم ائمت المشرقین وغدات المغربائن صلوات اللہ علیہم آدامتلون نیران اما بعد فقد قال اللہ تبارک وطالہ فی کتابِ غل مجید وفرقانِ الحمید وغواسدہ کل قائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناک اللہ رحمتل العالمین صلوات بوازِ بلان حضرتِ گرامی صداتم امنین سلام علیکم توفیاء لی مدد مینہ چیز نے اینویل جناب دی خدمت ویچ قرآنِ مجید ستاہ رمہ پارا سورہِ الانبیادی آیت نمبر ایک سو ست دی تلاوت دا شرف آسل کیتا کچھ لوگ کہیں دن شیعہ خوش ہوں دن نارا ہے دری لاندن انہا دو رسول دی شان دا پتا کائی نہیں آج چند منٹا جو میں دسنا ہے جو ہو جی شان دی سالت شیعہ جان دا کوئی جان دا ہی نہیں علامہ صفد النصفی صاحب بیٹھیں علامہ سعید علام مرتضی شاوری تشریف فرمائیں اور باجبال اترام صدات مومنین بیٹھے ہو سانکوں شیعہ انکوں رسول دی شان ہوں دی یہ اوہ شان میں کدھی نہیں پڑھی جی ایک بندے نے میں کوں سنائی میں انکوں ہوا کیا رسول دی شان سنائی کہیں دا نور نبی دا ظاہر ہویا جی میں سبزی وچتوتا رحمت دے دریاد وچ مار گیا اوہ گوتا رسول دی شان پڑھ نہیں ہے نہ میں توتہ بڑھا کے سبزی کھونا کھوانی ہے نہ بدک بڑھا کے میں پانی تے تھرانا ہے مصطفیٰ دی شان پڑھ لگا جڑی اللہ دے قرآن وچ مصطفیٰ دے اپنے فرمان وچ بڑھ کے چودہ دے بیان وچ اگرچہ صدا تو مومنین شیعہ سنی بھائی میری مجال نہیں میں مصطفیٰ دی شان پڑھ سکا میرا پاک نبی ہو وے تبرانی شریف کتاب دا نام ہے تبرانی شریف جہن دے وے جبریل جا فرشتہ کہیں دے کلاب تمہیں شارک لردے ممگار بہاں مجدرہ تنہیں نافذ علامی محمد نے والا مرا بیت نافذ علامی بیت بنی ہاشے میں جبریل جا فرشتہ کہیں دے میں ساریاں فرشتیاں دا سردار ہاں ساریاں تو تیز رفتار ہاں جبریل کہیں دے میں مشرک مگرب تا گیاں پوری کہنا دے چکر کٹیاں سیدان جاں کوئی خاندان نے ملیا مصطفیٰ جاں انسان نے ملیا جہن دے شان جبریل جا فرشتہ نہیں جان سکیا میں ڈے خاکی بندی دی کے آم جالے حسرین دے نانے ظاہرہ دے پاپے دی شان پڑھا لیکن حسوے استطاع میں چار جملے توہاں دے خدمت وچ گزارش کرنے آیا جو ہاں دوروں سفر کر کے پھر ڈیوٹی تے دیم نہیں ہے پہلی شان والی گھر تینڈے میں نے نبی پاک دیا ہے آدم کو گھنکی ستائیں نبی صرف نبی حسنین دا نانا ظاہرہ دا بابا نبیان دا بی نبی باقی صرف نبیان سونا مکی تا مٹھا مدنی سارین دا سردار ہے دلیل جلال شاہ جی میں قرآن ہی سنانا ہے پہلے نبی تے حضرت آدم علیہ السلام میں نے پاک مصطفیٰ حضرت آدم دے بھی سردار ہے چودما پارا ہے سورہ حجر آباز قدرت آنڈی بسم اللہ آخر ورحمن الرحیم انی خالکم باشرم من صلصال من حمائن مسنون اللہ نے قرآن ویچ حضرت آدم دا ذکر فرمایا فرمایا میں آدم کو مٹی نل بنا من والا ہوں کیڑی شہر نل لیکن جڑاں حسنین دنانے ظاہرہ دے باب دی باری اللہ نے قرآن ویچ مٹی دا ذکر کائنی کتاوا دے قدرت ہوں دیے قد جاءک من اللہ نور وکتاب مبین اللہ فرمایا مسلمان تواری طرف کتاب قرآن بھیجی ایک نور مصطفیٰ سجنا یاد رکھو جنکو اللہ مٹی نل کھلک کرے ہوں کو آدم کہیں دن جنکو اللہ نور اللہ نور بنا کے دنیا دے بھیجیو ناکو محمد مصطفیٰ کہیں دن پاک مصطفیٰ حضرت آدم دے سردار ہیں کیونکہ حضرت آدم کو اللہ نے مٹی نل بنایا تو مصطفیٰ کو نور لانا حضرت آدم تو بعد وڈے نبی حضرت نو علیہ السلام ان چھوٹے موٹے سٹاپ میں چھوڑ وین ان چھوٹے سٹاپ آتے نہ میرا بابا لامت آج نے حیدری قدی روکے آئی نہ میں قدی روکے آئی حضرت آدم تو بعد وڈے نبی حضرت نو علیہ السلام تو آپ کو پتا ہے ساڑھے نو سو سال اپنی قیام ویچ رہے حضرت نو تے تبلیغ فرمائی مارکے صرف وی بندے مسلمان تھے حضرت نو علیہ السلام کو جلال آیا ہاتھ اٹھا کے دعا کی حضرت نو علیہ السلام فرمایا یا اللہ میں تقریدان بڑیاں کیتی ان پر بھائی مان ماندے نہیں انہا بھائی مانا دا بیڑا گھر کار ستیا نازم نہیں دیکھائی نہیں نو نبی جہتاں گا کہ اپنی امت کیتے بدعا کیتی بدعا عذاب کی میں قربان جواں حسنین پاک دین نانے دی جھتی تو نبی پاک صاحب للاک طائف گہن وٹے کھا دین لہو لوہان جبریلان کہ یارسلہ حکم دے وہ پار مار کے ساری بستی تباہ کر دین امت کی تیعذاب دی بدعا نہیں بھرمائی بلکہ بھرمایا اللہ امت کی تیعذاب دی بدعا یا لمو یا اللہ اس قوم تیعذاب نازل نہ کرئی نا کوئی ہدایت کرئی نا کو پتائی نہیں میں کڑا کو اڈا رحمت اللہ علمین جڑا امت کی تیعذاب دی بدعا کریں دے انہوں نبی جڑا بٹے کھا پہ رحمتیان دوامہ کریں دے رحمتیاں خسنین دانانہ حضرت نو تو بعد وڈے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فتح خزالہ ہوئی ابراہیم خلیلہ قرآن پہ جہاں کو اللہ نے اپنا دوست فرمایا ہے باوج میں وہ حضرت ابراہیم ان پر تیڑا میڑا نبی اپنی جددہ بھی سردار ہے تیروا پارا کھول سورہ ابراہیم حضرت ابراہیم دعا کریں دن وَجِنُ بِنِ بَنِی بَنِی یا انا عبداللہ السلام یا اللہ میں کوں اور میں ڈی اہلِ بیعت کوں بُتاں کی نجاست کو دور رکھیں بُتاں دی نجاستوں جیڑا اپنی اہلِ بیعت کتے نجاست کی دوری دی دعا مانگے اُن کو ابراہیم قیدد اَتَلْتَوَيُ تَحْرَكُمْ تَدْحِرَا کہے کے جیڑی اہلِ بیعت کو اللہ پاک رکھے اُن کو محمد مصطفیٰ قیدد عبداللہ السلام امیسی نق بائی فرید دنیا تو بھی حکومت آئی زہری طورت ابھی ایک حضرت سکندر ظل کرنا ایک حضرت سلیمان علیہ السلام سورہ نمال دی تلاوت کرگن حضر سلمان فرمادن ان عامل صالحن ترزا ہو یا اللہ میڑا جی کریں دے میں ایسے کم کریں ایسے کم تو میڑا تے خوش ہو ونجے لیکن ظاہرہ دے بابے دے بارے واضے قدرت ہوں گی بسم اللہ غیر ورحمان الرحیم والا صوفا یعطی کا رب کا فترزا میڑا سونا میں بوبا میں خالق ہو کہ میڑا جی کریں دے تینڈ تے ایسیاں عطاوا کرنا تو میڑا تو خوش تھی ونجے جیڑا کہ اللہ توں خوش تھی جاؤ سلمان جنکو اللہ کہ توں خوش ہو زہرہ دا بابا ہے یہ موسیٰ نبی دے بندے بڑے گنگاؤن گاندین موسیٰ نبی کلیم اللہ ہے اللہ نال بھی گال کرتا ہے گفتگو کرتا ہے کلیم اللہ اللہ نال ہم کلام تھی لائیں آج کالتے جائیں دے گفتگو صدر وزیراعظم نال ہوئے لوگ ہیں تو ان کو نہیں چھیڑنا ہے گفتگو وزیراعظم نال لیتے جائیں دے گفتگو اللہ نہ لہو گئے بندہ چھوٹا ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے لیکن حسنین جنان زہرہ دے بابی جاکائی نے سورہ راف دی تلاوت کر گئن جا آ موسیٰ لیمی قاتینا اللہ فر بایا موسیٰ آئے کوہ تور پر وقت مقررہ پر ہم سے ہم کلام ہونے کے لئے موسیٰ نبی خود ویندنے ہم کلام کرن ہم کلام ہون گفتگو کرن واسطے خود ویندنے لیکن زہرہ پاک دے پاک بابی دے بارے آوازے قدرتوں یا بسم اللہ گھر ورحمان الرحیم سبحان اللہ جی اصراب عبد ہی لیلہ من المسجد لحرام للمسجد لکس اللہ جی بارکنا حولہ لنوریہ من آجاتنا انہو ہوا سمیع البصیر جڑا خود اللہ نبی گفتگو کرن کی تے کوہ تور تے بنجے او موسیٰ ہے جنکہ نال گفتگو کرن واسطے خالہ کو بلائے او ظاہرہ دا بابا ہے جہاں دن آل بندے کو پیار ہوئے بندہ ان کو دعوت دیندہ ہے ایمیں گال ہے ایسا جلال شاہ نبی علماء کرام تشریف فرمان نے انہ کو محبت ہے انہ میں کو دعوت دیتی میں حاضر ہو گیا اگر پیار ہور جدے اندر جوش ہمارے او سوارے بھی بھی چھوڑ دا ہے اگر اس تو بھی زیادہ محبت جوش ہمارے نوکر بھی بھی چھوڑ دا ہے میڑے محبوب کو کوئی پرشانی نہ رستے چھوڑ گئے میراج دی رات اللہ نے سارے محبت تقاضے پورے فرما چھوڑے برراک جیسی سواری بھی دیتی جبریل جیسا نوکر بھی موسیٰ بے شک علیم اللہ ہے لیکن حسنین جی نانے جا کوئی سولوے پارے سورتہ حدیث تلاوت کر گئے جیڑا موسیٰ کوئی تورت ویندین فرما دے اب آدے قدرتہ اندیے پاکھلا نہ لیکن کبڑے بادل مقدس ستوا موسیٰ میرے نال گفتگو کرن کی تیانت جھتی لاکی ہیں جھتی اتار کے موسیٰ نبی اللہ نے ہم کھلا محبن ویند ہے جھتی بھی لوہا لائیں دے لیکن میں شرک تو لیکے قرب تک شمال تو لیکے قرب تک اس مندے کو مو منگ گئے نام دے سا جڑا دکھا دے میراجی رات اللہ نے حسنین کے نانے کو فرمایا ہوئے جھتی لاکیا نہیں فرمایا جھتی سمیتا موسیٰ کلیم اللہ ہائی تُو حبیب اللہ ہے کلیم اللہ اور ہوتا ہے حبیب اللہ کیوں سعیدوں مومنوں پلے آلی آلے ہو پاک رسول سنے جھتی گئے نہیں کھا لگ دی بارگاوے ساری کعنات تھلے مصطفیٰ دی جھتی اٹھے ساری کعنات تھلے حسنین دے نانے دی جھتی ساری کعنات تھلے زہرہ دے بابے دی جھتی اٹھے اللہ نے جھتی سمیت اپنے نبی کو ہی واسطے بولایا جڑے زمین تے بیک یا کھڑ نبی ہم جیسا جڑا ہوتے دھیان کرن مونتے جھتی حیدر 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 اللہ بھربایا جڑا میں نے نبی دی نالین جیسے نہیں تسی میں نے نبی جی جدی دی ترہ نہیں میں نے نبی جیسے کی اچاند بندے دو رکھتا پاڑ گئن دیں تو سمجھ دیں جبریل ہونے نازل تھی ایک مولوی ہے ہی نا بڑی عبادت کرنا پہ ماف کرنا تراویتے تراویت ہے تراویتے تراویت ہے تراویتے تراویت ہے وہ بی 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 آیا کہا با لے دے آپا میں نے مثال دے رہا ہوں کہ کوئی توڑی جبالا بیٹھا ہے ماف کریں کہا با لے دے آپ کو مہنڈی بھی لنگر پانی روٹی دا خیال کر تو عبادت کو ڈڑھے آنی کہا با لے دی ابا میں کوئی باتت تو نہ منے کریں کیوں میں اتنی باتت کر چکے اگلے مہینے تو میں کوئی مراج ہو منی ہے مراج مولی صاحب دی بی بی جا کے ماں خراب تھی گیا مولی ہو کے مراج جاندے چکر چا بہنوی ساٹھا ہے سیدھیاں بھی کار گئی نہیں سی بہی رات سالے آگے دروازہ کھٹ کٹایا مولی صاحب پچھیا کاؤں سالے کہن لگے فرشتے دروازہ کھلا کیوں کو باہر لے گے پیڑیاں بیچ میراج کرامن کی پیڑیاں کی کردہ درخت تکی ہے نا بڑے سونے سونے کنڈے رسی لٹکا ہے مولی جی میراج چاندے رسی پھٹ پکڑ کے لئے رسی کے لئے اللہ قرآن اچھ نہیں فرمایا حب اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو جو وہی رسی ہے مولی صاحب چڑھو مولی صاحب تھی ٹھیک ٹھیک بارہ ہی سارے میرے جتنی ہوں دے وہ چڑھنا شروع کی تازج پہنچے رسی ٹوٹے تھلے ٹھیکیا لاکشری بھی ٹوٹ گیا کسی کردہ کہا رہا یہاں والدی اممہ بھوا کھولو نہ کہتے ہیں پھوٹے میراج ہومنی ہائی ہومنی ہائی بھار اللہ دی رسی ٹروٹو گئی یہ نبی دی برابری نہ کریں وہ گھرنا لاک گیا سالباد پڑے باباد بلندہ میڈا پاک نبی صاحب کا نبیان دے جیسا نہیں تینڈے میڈے جیسا کی میں بیبل مقدس وے چیز جی نبی کہیں اللہ اس تو آہلانا نورابتہ ہزار سلکہ کھلکا من قبل بجاتی منبادی ایسا جا نبی کہیں دے خدا دی قسم ایسے قابل بھی نہیں محمد مصطفیٰ دی جتی دا تسمہ کھوڑ سکا ایسا جا معصوم نبی برابری نہیں کریں دا ظاہرہ دے بابے دی وہ بندہ کہڑا جڑا کہیں جا محمد مینڈے جیتے پیپ محمد جیتے پاپت میڈا پاک نبی حسرین دا نانا ظاہرہ دا بابا نبیاں ویچ بے مشل ہیں کیونکہ آدم تو گھن کے ہی ساتھ آئیں اللہ نے دنیا تے جتنے نبی بھیجن کوئی اکلا کے دا نبی کوئی حکم وستی دا نبی کوئی بائی وستی دا نبی کوئی بائی وستی دا نبی کوئی بے ہل دا نبی کوئی نوتک دا نبی کوئی حافظ موڑ سرواد بڑا ہے بابا دے بلندہ ہم میں توہ کو مثال دے رہے ہیں لبنا شروع نہ کر رہے ہیں کہ حیدری صاحب کہہ رہے ہیں تھے بھی نبی یعنی مصطفیٰ تو پہلے چھوٹے چھوٹے نبی ہوئے نے ایک علاقہ جی ایک نبی بے علاقہ جی بے آم اتنے چھوٹے نبی بھی ہوئے نے مصطفیٰ تو پہلے جڑے صرف گھار علی دے نبی صرف زال دے توجہ ہوئے ایک بندہ انہوں نے کہے پڑے علی خیر رسول دے شان پڑ پڑ باقی نبی ہیں تھے پہلے کائش ہے رہن دے میں کہہ میں باقی نبی ہیں انہوں نے کہا آکھے آئے ہی اتنا بھی کوئی چھوٹا نبی ہوئے ہیں جڑا سیر وزگار زال دا نبی میں کہا ہوئے آئے کہ کیڑا میں کہا اللہ نے جڑا باب آدم زمین تے تو رہا ہے زمین تے مخلوق کیڑی ہے جیدے کیتے بابا نبی ہے کلی ہوا وہ مخلوق تے بعد میں چھوئیے نا پہلے تو آنڈی میڈی ماں ہی آئی والا قدر صلی اللہ نوحن اللہ قوم اللہ فرمائے آزان نوحن کو نبی بڑا کے بھیجے صرف اوندھی اپنی قوم کیتے والا سمود آخام صالح اللہ فرمائے شویب اللہ فرمائے شویب کو نبی بڑا کے بھیجے صرف ایک شہر مدان شہر بیاشور نبی بیاشور انہی جائے لوگ اللہ سے امام اللہ فرمائے ابراہیم میں تک انسانہ دا رہبر امام نبی بنائے سادات مومنین پاک مصطفیٰ بھی نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی حضرت واورو لے اندنے پھر سجدہ کو بلا منا پہند ناد علی تلاوت کرو انسانہ دی کنتی ختم حضرت ابراہیم نبی دی نبوت ختم موسائی ساکو اللہ فرمایا نبی بنا کے پیجیا صرف ایک شہر مدان کی تا ایک نبی بنا کے پیجیا صرف قوم بن اسرائیل کی تا میں بارہ باتو پہلے خالق نے دنیا جتنے نبی بھیجن کوئی ایک علاقے دا نبی کوئی ایک قوم دا نبی کوئی کار علی دا نبی کوئی ایک شہر دا نبی کوئی صرف انسان دا نبی پر یاد رکھنا شیعہ سنی پھائی حسن پاک دا پاک نان زہرہ پاک دا پاک باپ اتنا چھوٹا نبی نہیں نہ ایک علاقے دا ایک قوم دا جتو جتو تا خدا دی خدا اوہ تو اتھو تک میرے آقا محمد مصطفی دی مصطفی باب دو ممبر تک کھڑا غازی دی علم گوا این قرآن کھلا میرے ڈوا ہتھا تے کھوڑے بار بار مسلمان غفرت بیچنا رہی جتو جتو تک خدا دی خدا اوہ تو تک مصطفی دی مصطفی تے قرآن چاک اعلان کرنا جتو جتو تک مصطفی دی مصطفی اوہ تو اوہ تو تک میرے مرشد علید ولایت اور شاید شاید علی حق 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 جتو جتو تک خدا دی خدا اوہ تو تک مصطفی مصطفی جاہ جاہ تک جاہ مصطفی مصطفی جاہ میرے مرشد علید ولایت اور شاید اندھی دلیل پیش کرنا کتاب دا نام مدین المعاجز رما اکرام تشریف فرما اندھا ترجمہ موزو کا شہر ترجمہ بھی ان کو مسجد کوفہ دے پیچ پڑھائی مگر بین دی نماز پڑھا کہ میرے مرشد علی نے تھام دی نال ٹیک لائی آسمان دی طرف لٹھا ہے دی کرار نے اور رونتی پارے سور ملک دی تلاوت فرمائی وَلَا قَد زَيَّنَا سَمَاء دُنیا بِمَسَابِحًا وَجْعِلْنَا غَرَ جُمَلِ الشِّيَاتِين اندھا ترجمہ مولا علی فرمارے سن پاک ہے وہ ذات اللہ جس نے رات کے ٹیم آسمان کو تاروں کے ساتھ رونک پچھ رات دی ٹیم تار رہے ہیں دن دن مولا علی دی قرآن دی تلاوت کردن شیعو منظر کیا ہو سی جڑا قرآن خود قرآن دی تلاوت کریں دا مولا علی جناب کمبر تشریف فرمائے جناب کمبر رضی اللہ تعالی نیک صحابی محیب اہد پیت صحابی وفادار صحابی مومن جناب کمبر فرمایا یا علی رات تارے کتنے خوب صورت لگ دینے جگ مک کر رہے جگ مک مولا علی فرمایا کمبر جڑے تارے دیکھ رہے ہیں انہا کو تارے سمجھ نہیں تے کو پتہ تارے ہیں دے ویج کے ڈی شاہ ہے میں ڈی نظر تے اتنی مار نہیں کریں دی مولا علی فرمایا گاہ لگے جڑے تو مولا علی فرمایا تارے ہم مخلوق جناب کمبر نے مولا علی سوال کی تا مولا جس طرح اللہ نے سا دی مہربان فرمائی پاک رسول تو بات وڑے دیالی سنکو امام ڈی تا ایسا امام ڈی تا جڑا مسئلہ آب ڈسند دی کلا پوچھ کے نی ڈسند زمین تے تُسا سا سا امام تُسا فرمایا تاریا مچ مخلوق تاریا مچ امام کون جڑا جناب کمبر نے سوار کی دا میرے وڑے میرے مولا علی ولی ولی نے تھام دی چھوڑ دی سینے تے ہاتھ مار کے فرمایا یا کمبر او نا حنوان محجات اللہ کمبر یاد رکھنا جس طرح مل ابن ابی طالب زمین تران لے بند یاد امام امام اے تاریاد وچ جنے بند واس تنے او نا دا محجات دی ولی یاد امام گال واضح تھی گئی جہ 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 تک خدا دی توحید جہ تے مصطفی دی مصطفی جہ جہ تے خدا دی خدا آئی جہ تے مصطفی دی مصطفی جہ جہ تے مصطفی دی مصطفی جہ تے مولا علی دی ولی ترش انش یع یعنی جتھے جتھے لا الہ الا اللہ اون جاتے محمد رسول اللہ جہیں جہیں جاتے محمد رسول اللہ اون جاتے علیان علیان میں نے کوئی ویکی مناظرے تھے یہ نہیں مولوینال نہیں مولوینال ایک مناظرے جو میں کوئی مفتی نہیں مفتا میں کوئی کہیں دے تُساں شیعہ ہے علیان ولیلہ پاڑتی ہے علیان ولیلہ میں کوئی کہا بھائی جی علیان ولیلہ دا معنی کیا ہے کہہن لگا علی اللہ دا ولی ہے علی اللہ دا ولی ہے میں کہا تُساں مولا علی کو کیا منے دے ہو کہہن دے اللہ دا ولی ہے میں کہا پھر دے موت جگڑے دیتے لوڑی کائن ہیں تو پنجابی سرائکی کہنے علی اللہ دا ولی ہے اصاں عربی کہنے علیان ولی اللہ تینڈے میں نے چھ فرکے تو مولا علی کو سریکی پر جا بھی چمنہیں دایا سنگر بھی چمنہیں میں ابا جو ہے نا بلایت علی بھی پڑی ہو اے تو آڑی میڈی خوش نصیبی ہے میڈے بزرگ علامت آجید نے حیدری مالک کو نہ دے درجات بلند فربائیں جتنے علی انو ولیلہ پڑھنا لے ماتمی زدار بانی مجلس دے مرحومین اس میں دنیا تو جا چکے ان مالک ساتھ دے درجات بلند فربائیں تے جتنے علی انو ولیلہ دے مخالفت کر کے مارگن مالک کا بروے چونہ دیا جوتیاں بیٹھے جھترہ بیٹھ اضافہ فربائیں آمین آکھیں کرو دعا قبول تھی بین دے میڈے بزرگ علامت آجید حیدری نے دو مائی انیس سو تریا سی زیاعو لحاق بلکے فناؤ لحاق دیدہ اور بیٹھ کراچی ہائی کوٹ ججز دی موجودگی چھ وقلا دی حاضری بیٹھ جڑا مناظرا کیتا سی وہ چھپ چکیا ہے میڑے ہتھ وچے اندہ نام ہے لا جواب مقالہ اگر میں پلے علی یہ کتابیں دیتی ہیں نیڑا پلے علی میرا اپنا گھار ہے فرید بلو جیتے ہیں اندار میں یہ لا جواب مقالہ یہ چھپ چکیا ہے مناظرہ میڑے بزرگاں گورنمنٹ دی نگرانی چے عدالت دی موجودگی چے وکلا دی حاضری چے دسیا ہے ان کتاب اساں شیعہ کیوں گا یہ دے چے دلائل دیتے ہیں سلطان و زاکرین سید و زاکرین اے باوے کیسر شاہ رندی عامت سارے ملک سلوات پاڑھ اے زاکر ساد عامت باواز بلان سلوات پاڑھ بسم اللہ جی اجازت ہے جی امڈے میرے بزرگان سے سیاست شیعہ کیوں گا دلائل دیتے ہیں پھر این کتاب وچے عدالت وچے بزرگان عبادت سی تراوی شریف کس نے شروع فرمائی تراوی شریف میں باوزو کھڑا ہاں جڑی دگال میں ممبرتے کرے نہ کبر دیا کندھا تکندھا زامنا میں حیدری ہاں نبی پاک صاحب الولاک نے تیرہ سالہ مکہ تبلیغ فرمائی دا سال مدینے نبی پاک دا تبلیغی داو رہے ترہی سالہ قرآن دے نزول دا داو رہے نبی پاک دا ترہی سالہ دور کوئی کائنات دا بندہ پاک رسول دی ایک رات دی باج مات تراوی شریف پڑھنا ثابت کر دے میں مذہب چھوڑ دے یہ تراوی شریف حضور نے شروع نہیں فرمائی یہ حضرت عمر نے شروع فرمائی تے انہا تے اور بھی بڑے کامیں شروع کیتے ہیں سارے سارے کلتے نہیں ہیں سلوات پڑھا بابات پڑھا این کتاب اچھ بزرگاں دے سیاد صلاة و خیر من النوم اس دی اعتداء کیسے نہیں کیتی جتنا من وقت دیتا گیا ہمیں اتنا پڑھ سائن شاہ پندرہ وی منٹ پار سکے ہاں وی منٹ میں ہور پار دے سا این کتاب اچھ بزرگاں نے علی نو ولیلہ دے دلائل دیتے کلمے ویچ ازان ویچ نماز دے تشاہد ویچ این کتاب اچھ بزرگاں ماتم دے سبوت پیش کیتے باب آدم تو ماتم شروع کیتا چھوٹی یمی تک پاؤں دیتے گا پھر خلاف دے دلائل افسان افسانہ عبداللہ بن سباہ دا جواب اکھ دے منک دے دلائل ادم تحریف قرآن این کتاب اچھ چوڑا مسلے ہیں چوڑا معصومہ دے سا دیکھیں یہ آج تو پہنتری سال پرانا میرے بابیدہ مناظرہ میرے بزرگاں فرمایا سی بیٹا آزر جس گھر ویچ مناظرہ ویسی اس گھر ویچ ہیک وقید آلے محمد پید آخر یہ دیچ بارہ سو حوالہ جاتیں یہ کوزار گھر ویچ دوبارہ سالن نہیں دیندی یہ ہوئی سانکو پوچھ جائے کہیں جاتے لکھیا ہے علی ونوالی اللہ جڑا تو ہن کو پوچھیں ان کو ہن جاتے لکھیا ہے علی ونوالی یہ بڑی مدلل کتاب صفحہ اٹھتی کا اٹھتی تک دس یا مناظرہ ہویا کیوں اگو ساری اگے تفصیل ہیں جڑا میرے بزرگ مزار مناظر کی تے ویندیا نا سیزادہ تشریف فرمایا سلطان و زاکری وال جدا مناظرے باستے ونجے ویندے پیان تے دھمکیاں بڑیاں یا تُو علین و علیلہ دی گال کرے سنت اے بچے مار چھوڑا سا میرے بزرگا فرمایا جڑا میرے بچے پیدا تھیے مہدون شہزاد علی اکبر دی جلتی دا صدق وال جڑا مناظرے باستے عدالت ویج پہنچے کازمی صادات ہم جنہیں مناظرہ کروایا ہے تے بزرگا فرمایا شاہ جی تو آنکو مبارک ہوئے تُو سا مناظرہ جت گئے اوہ سید بادچاہ کہاں لکے حیدری صاحب آجاتے مناظرہ شروع نہیں تھی یا تحریری بیعث نہیں شروع تھی مناظرہ کی میں جت گئے بزرگا فرمایا شاہ جی تکو جڑے مناظرے کی تی آئینے میڑے سامنے اوہ تینہین ایتھے حیدری ہے یہ تفصیل کی تے کتاب گننے جڑا پڑھ نہیں سکتا ہوں گڑی دے نڑے نہ آوے جڑا پڑھ سکتا ہے تفصیل کی تے کتاب گننے سید زاکرین دے خطبہ پڑھ دیں تک واپس بھی آون جا توجہ ہے نا مالکہ بادو شاد رکھے میں ہی وہاں سیرج کی تہے جہیں جہیں جہتے توہید اکرارے توہید وہ جہتے اکرارے نبوت جہیں جہتے اکرارے نبوت وہ جہتے اکرارے ولای Ley کہ دائیں بھول کے نہیں کہنا نامی علی نماز نماز باطل تھی ویندی نماز باطل تھی ویندی یہ کدایں تیری نسل نباطل تھی میں شرک تو لے گھرپ تک شمال تو لے گہ جنوب تک مبالق پیش نماز مدرس دے پرنسپل کو مو منگی این آمدے سان جڑا کسے ہیک کتاب جو معصوم دا فرمان دکھا دے کسے معصوم فرمایا وہ نام علی نماز پاتل تھی وین یہ کوئی ہیک روایت دکھا دے میڑا پیو لگا نہ دکھا سکتے میں یوں دھا لگ سالوات فر عظمت رسالت گفتگو کریں دیا میں ہوں تک تین عظمت رسالت گالی تو آردے سامنے واضح کیتی ہیں پہلی گال کیتی ہے میڑا نبی نبیاں دا نبی ہے دوسری گال کیتی ہے میڑا نبی ہو جس دی نبوت گیر محدود ہے تیسری گال کیتی ہے کہ ختم نبوت دی موہر لاک اسی پڑھنے ہیں علی و ولی اللہ جتنے ولی بنے ہیں چودہ سو سال تو یہ علی علی کر کے بنے ہیں تھکے نہیں بیٹھے تے چوتھی شانے رسالت دی گال بھی سنا جھوڑا بھائے بسم اللہ تو لے کے سینے بنلاس تک شیعہ سنی بھائی صدا تو مومنین پورے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں جو اللہ نے قرآن جہاں نبی کو بلایا ذاتی نام لے کے بلایا ہے تے تو آنکو پتہ ہے ذاتی نام لے کے ان کو بلای دا ہے جڑا چھوٹا ہوئے جھکا ہوئے نوکر ہوئے لکبہ تے صفتہ نبی کو یاد کری دا ہے جہاں بندے تھے کوئی اہدہ ہوئے جہاں کوئی منصبالہ بندہ ہوئے اہدہ ہوئے تو ان کو کہنا پیر صاحب مولانا صاحب حافظ صاحب کاری صاحب مفتی صاحب بہا کوئی نوکر ہوئے تھے لکبہ نہ لوگ کو بلا ماندی ضرورت کائے نہیں انہوں نے انجھے یا کھی دا ہے چھ دو پانی دا گلاس پڑھ گئے لیا تو بہتے وہاں یعنی ہوتا ذاتی نام بھی لے کے بندہ بڑھا بھائے بسم اللہ تو لے کے سینے بن لاز تک شیعہ سنی بھائی تشریف فرمائیں پورے قرآن دی تلاوت کارم اللہ نے قرآن جیسے جہاں نبی کو بلایا ہے ذاتی نام لے کے بلایا ہے ایمیج میں پیر مرید کو بلایا ہے چاہو دلی نوکر کو باز مار دا ہے افسر سرونٹ اپنے نوکر بلایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں چھ بلایا کہ میں آباد قدرت اندھی بسم اللہ گھر و احمان رحیم یاد مسکنان خبرداری سے شجرے کے قریب نہیں جانا اللہ فرمایا اے نو نبی میں اللہ دی بارگاوے چاپنے ظالم پتر کی تے سوال نہ کر میں اللہ مظلومہ دا مددگاراں ظالم میرے کاکھ نہیں لگ دے پا میں نبی دی جھوڑی جھ کیوں نہ پڑ دے ہوں مسلمانہ قرآن سمجھ کے پڑھے کر قرآن صرف ختم ترابی کی تے نازل نہیں تھی اللہ پاک نے سمجھ کی تے نازل فرمایا جدا قرآن دیا تادیر انہ لبستی والے اللہ نے نبی دی جھوڑی جھ پلن ظالم کو معاف نہیں کی تا اللہ فدق دے ڈکیٹ کو چھوڑ دے ایک جات فرمایا یا دعود انہ جنہ کا خلیفت دی ہم نے تکوزمین پر خلافت دی ہم نے دی بندوں نے نہیں یا 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 خجل کتاب کو مضبوطی سے پکڑ یا موسائین یا ربک یا عیسائین یہ جتنی چھے ساتھ اور میں ایتان دی تلاوت کر چکے ہیں اینا ایتان دا خلاصہ کیا مصطفی تو پہلے اللہ نے نبیوں کو بلایا قرآن میں اے آدم اے نوح اے موسیٰ اے عیسیٰ اے یحییٰ اے ابراہیم اے زکریہ پائے بسم اللہ اللہ کے سین ونناس تک صدا تو ممنی میں کو قرآن ویچ ہی قائط نہیں ملے جیدے ویچ اللہ پاک نے زہرہ دے بابے کو اے محمد کہہ کہ آواز دیتی ہو میں کہ یا اللہ ماجرہ کیا ہے آدم تو کہن کئی ساتھ آئیں جتنے نبی دا ذکر قرآن ویچ مجود اونا کو آواز مار یہ بھلایا ذاتی نام چاہ کے میرے پاک نبی کو اے محمد کہہ کہ قرآن ویچ کیوں نہیں بھلایا آواز قدرت انہ سنی میرے محبوب دی شان سمجھو آدم کو لے کہ جتنے نبی انہ دا ذاتی نام لے کہ میں قرآن ویچ یاد کی تا اون تے میرے دربار دنو کر ہن تین رسول کو ہن نو کر او تے میرے محبوب تے محبوب کو سونے لفظ نل یاد کری دا سونے آم مل مون یا گال سمجھے چاہ رہی یہ میں کہ یا اللہ لی سات سی میرے پاک نبی کو قرآن ویچ کی نال لفظ نل یاد کی آواز محمد کہ قرآن ویچ نہیں بولایا کمیں بولایا آواز قدرت بسم اللہ رحمن رحیم یاسین وال قرآن الحکیم انا کلام مرسلین اللہ بھر بایا میرے سید سردار زاہراد باپے کو سردار کہہ بولایا محمد کہہ نہیں بولایا ایک جگہ فرمایا یا یو حلم مرکم اللہ 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 میرا سونہ حبیب تین کمری دی قسم کمری والی سونہ رات اٹھے اٹھے میں ابادت نہ کی تا کر تیرے پیران پیدا ہو جان مجھ اللہ کو تکلیف کبارا نہیں حسن اندنانے کو اللہ فرمایا عبادت گھٹا جڑے پاگل کہیں دینے محمد معصوم ساڑے جیار کہ اللہ انہ کو واقعی تراوی چھوڑ دیو حضور کو فرمایا عبادت گھٹا ایک جات فرمایا یا یو حلم الدصر حبیب تین چادر دی قسم چادر والیاں انہاں دے اندر جڑا چور بیٹھا میں کوئی بابا دس کیا انہوں پتہ چادر دا ذکر کیتا چادر دے تھڑے آئی سان انہاں ابھی ذکر کرنا پاؤ سا میں کہنا مسلمان رسول دیا ظلفہ دا ذکر کریں دے جنر حات مصطفیٰ آ دیا ظلفہ دا ذکر بھی کرے اے حضور دے محبوب خدا ہون دی نشانی اے حضور دے ایک ایک حضور دا ذکر اللہ نے قرآن فرمایا یا محمد کہہ نہیں بلایا کدھر یاسین کدھر مزمل کدھر مدسر ایک ذات فرمایا وَا شمس وَدْوحا وَالْقَامرِ اِذَا تَلَحا لَا فرمایا مَقُون نبوت سورج دی کسام امامت دے چال دی کسام اللہ نے قرآن مصطفیٰ کو سورج نہ تشبیح دی تے سورج کتنے ہیں سورج کتنے ہیں نہیں نہیں پاکستان کتنے ہیں ایران ایراک شام انگلین جرمنی یونان ایک سورج ہے ایک سورج ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے میں مسلمان جگہ حاضر ناظر ہے معصوم حاضر ناظر کیا رسول حاضر ناظر کیا کلمہ رسول دا پڑھ کے قدی ایسے شک ویچ دا غل نہ تھی محمد والے محمد نور ہیں کے نہیں محمد والے محمد کو علم غیب ہے کے نہیں محمد والے محمد حاضر ناظر ہیں کے نہیں جی شک یاد رکھنا محمد والے محمد اللہ دیتی طاقت نال ہر جگہ حاضر ناظر ہیں محمد والے محمد علم غیب جان دیں محمد والے محمد اللہ دیتی طاقت نال اولاد دیں شفا دیں رزق دیں سک ان وربی بیج کہیں دیں ولایت تقوی نہیں باہر لے کوئی اندر لے کوئی اندر والے محمد والے محمد نہیں کر سک دیں شفا دیں شرک تھی غلوب ہو غلوب محمد والے محمد اولاد دیں شفا دیں علم غیب جان دیں ہر جگہ حاضر ناظر رزق دیں ساگ دیں اللہ توحید کو فرق کوئی نہیں پیدا ہون دائے مول وی دی ڈالر کو فرق پیدا ہو گئے پاکا چگر پاور منی ون یہ اللہ توحید بلاند تھی دی جہن دے نمائن دے سشان دے مالک اللہ جان دے خالق کیسے شان تبار جڑا 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 کے پانچ بارہ چودہ سا صدقہ میں رزق کے پانچ بارہ چودہ سا صدقہ میں کوئی اولاد ملی ہے وہ شرک نہیں ہے نہ وہ مشرک ہے ان کو مشرک اولا خود مشرک ہے اللہ دیتی طاقت نہ لے سب علم غیب بھی جان دیں علم غیب بھی جان دیں ٹی وی تے بی بی آن دی پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کے نہیں پہلے دچ چھڑے دی فلان جاتے بارش تھی فلان جاتے آن دی توفان چل مولوی کہند آلہ ہے آلہ آلہ تے یقین گفتگو سمیٹنا زیادہ اپنے بزرگاؤں کو انتظار بھی نہ کروا لیکن یہ گالی جڑیاں یہ ضروری ہیں تو ہاں کو ڈسام دی جائیں جاتے جائیں محمد و آل محمد ہیک فضیلت شاک کیتا ہیک فضیلت و شاک کیتا صرف تو لے کے پہران تک مٹ تو پہلے نجس تھی نماز کبول نہ روزہ نہ ہاتھ کوئی شاک کبول کہ پاک دی فضیلت شاک کریں انتیس و پارہ سورہ جین میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان بسم اللہ آخر و احمان رہیم آلم الغیبی فلا یزر و لا غیبی فلا یزر و لا غیبی یا حدان اللہ من ارتضا میں رسول آیدہ ترجمہ یہ اللہ عالم الغیب ہے اللہ اپنے علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا اللہ من ارتضا اس پر علم غیب ظاہر کرتا ہے جو مرتضا ہو جس کو اللہ رسول وں پہتے دیدہ نہیں پہتے کمڑی ماد پترہ اللہ دی سکھاوت ویچ شک نہیں اگے ظرف چھوڑا نہیں آل محمد آ ظرف میں بہت زر یہ سنا یہ محمد وآل محمد دل میں غیب تی ثبوت تبرکن حدیث بھی سن لو جڑی حدیث سن آل لگا چھوٹی کتاب بخاری پڑ کے شیعہ تھی میں بزرگاں کو اکم اربانی شیعہ تھی گئے بخاری شریف باب المعی لفظ موجود حضور فرمایا سلونی اما شیط سلونی اما شیط جو پوچھنے میڈکل پوچھو جو پوچھنے میڈکل پوچھ گی نو جو بستی والے صدات و مومنین جو ویچ علم غیب ہی تھی آگئے دیں روایت پوری سنا دیں جو پوچھنے پوچھنے ایک بندہ کھڑا تھی گیا اما نبی یا رسول اللہ دس میڈا پیو کون پتہ پیو دانی مقابل حیدر قرار نا حضور فرمائی آبو کا حضیفہ تین پیودہ نام حضیفہ ہے بھائی جنہ ہکوپیوں ملے بیا کھڑا تھی کھڑا اس نے کہا یا رسول اللہ دے ہاتھ میڈا بی ڈیسا شوڑ حضور نے آبی پیودہ سے آبی تیس بندہ کھڑا تھی آبا پوچھنے کی تھی ایت میربانی تھی گئی حاکم دوم دی تیس بندہ تھی آبا پوچھنے کھڑا تھی آبا حاکم دوم نیت سلوار پکڑا بی جاتھ لے دیکھ کچھ چھو کھ آبی پوچھنے تھی کھو نہیں بی بی میں بی بی آبی پوچھیں آبی سلوات پڑا بابا بلاللہ تو پیو پوچھ رہے ہیں میں بھی بی بی ہم حضور جلال سلوات سمجھ گئے میں سمجھ نہیں سمجھ سمجھ گئے شرح شرم کھائی نہیں شرم میں کریں دائی کھائی جڑا مرد اور عورت اللہ فرشتیاں کو حکم دی شیعہ سونی کتاب آن کہ اللہ کو کھائش لکھنی کھائی جڑے فرشتیاں نبی سیند والنبی کو پتا چالتا کمڑی ماں دیا پترہ یہ جہاں فرشتیاں کو چھوٹی اگر میرے نبی کو علم غیب نہیں تی والنبی کو ہون کہ دی سی فلانا فکو دی 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 حضور دا فرمانا تو فلانا فلانے دا پترہ انگا دی دلی ہے کہ میرے نبی میں غیب جا ایمیل میں ہاتھ ویچا سوائے کلمہ اور کلامہ ابن حضر مکی مفتی مکی 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 اپنے زمانے دا امام کعب سوائیں کتاب دیکھ سووی عور کدا سجا پاس سونے سعودہ مرکل سارا نقد ادار نہیں مفتی مکی مکی سنن دال بڑی پیاری گا لکھ دا دعوی کرے محمد مصطفی آدی طرح سوائے میرے مرشد حیدر کرار نبی دے سوالہ کسی آبا چو کہیں دی جورت نہیں ہوئی جڑا سنونی دا دعوی کرے سوائے مولا علی مولا علی بھی فرمایا سنونی سنونی جو پوشن پوشن جو پوشن یاد رکھنا گفت جو پوشن پوشن اے سنونی دا دا وہ فبد ہی ماسوم لہے غیر ماسوم مولوی ہوئے مولو مفت ہوئے مفت کوئی بھی دعوی کرے سی زلیر ہوئے اے سنونی دا وہ ہمیشہ ماسوم ہی کرسے نہ کوئی بار دا ملوانا کرسکتا نہ کوئی اندر دا ٹھکمانا کرسکتا سنونی دا وہ ماسوم کرسکتا پنجمیس حدیدہ ایک مفت نہیں مفت گدریا کتاب مجھ اوندہ نام لکھیا ابن جوزی ابن جوزی روایت پڑی ہوئی اسی ممبر تے کھڑا تھی بڑی بڑی اس نے پگڑی بنی مولوی صاحب پتا نہیں یونکو کیا پوکنی چڑی کہندہ سلونی سلونی جو پوشن 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 اوڈی کسمت بیڑی در بار دنال جڑا کھا رہای مومن ملنگنی دا ہے لیڈی علیو لگ پڑھ ناری بی بی نارال کے وہ کنک پیش ری گندم بی بی پوش دیے نمی سلونی کتھوں آگئی یہ دعوی میرے مولا علی دا ہے اس نے کنک پیشن چھوڑ دی تا فوراں دربار داخل ہون دیا وہ مومنہ نے مولی کو آکھ تو سلونی دا دعوی کیتا تو مومنہ جڑا کو تو آکھ 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 نکڑ گئے آتا بجوار اس نے زوچیا آکھ آکھ اس نے سوال پوچھن میں کو جواب کائی نہیں آنا کیوں سوال پوچھن تو پہلے میں دے سوال چھوڑ میری جان چھوٹی رو آم مولوی کیون لگا دربار وے چاہ گئی دربار وے چاہ گئی اپنے جنے کو پچھئی شہر کو اجازت کی دی مومنہ مسکر آکھ کہیں دی جڑی جمل وے چاہی محمد کو پوچھ کی آئی آئی مومنہ کہنے لگی میں کو قرآن نہیں پوچھ دی میں کو پتہ کو قرآن کائی نہیں آندا میں تہاڑے ویچ مسئلہ پوچھنی تہاڑے ویچ دا جڑی سر تے پگڑی بننی یہ دے والک کتنے ہیں یہ پیچ ہو اس دے بڑے کتنے ہیں تو سی بھی کدی پاک باندے ہو سکو بندہ گھنگ 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 مولی ساپ چوپ سوم بھک 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 چوپ مومنہ کہا چھا میں آلی دی منہ آلی یا تے کو نہیں پتہ تیری پگڑی دے پیچ کتنے مومنہ دی طرف ڈٹھا مسکرا کے فرمائے مولوی صاحبہ خود نصاف کر بھری پنچائت ویچ عورت جائیں ڈی پگڑی لہا دے اتار دے سلونی دا دعوی کرنے دبکنی مردہ دعوی مرشد علی اللہ تینڈی عورت نے پگڑی لہا چھو یہ بندے نے شدرت تطوبہ کتاب سفہ سترہ سلمان نامی بند ان سے دعوی کیتا سلونی سلونی جو پوچھنے پوچھنے جو پوچھنے پوچھنے ایک ملانگ کھڑا تھی جمیں بشیر ملانگ علی 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 آئیلان کریں ہر مجلس ملانگ کھڑا تھی ادنے آکھ سلونی دعوی کیتا جیڑا دس حضرت آدم علی 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 بس گفتگو سمیٹ رہے ہیں پانچ بارہ چودہ کافی پڑھ لیا تو آدھا میرا اونہ آشاہ رہاں دا ہے تمام میرے بعد صدات و مومنین دا پڑھنا مالکہ اپنی بارکاج قبول کرے یہ سلونی دعوی دعوی ہمیشہ معصوم کار سا مولوی صرف یہ دسی کہ لوٹائی میں چانا ہے لوٹائی میں چانا ہے وضوح میں کرنا ہے لیکن این بھیلے میریخ ج کیا ہے پروٹو ج کیا ہے نیپچون ج کیا ہے کول علم جڑے رکھتے ہیں وہ معصوم رکھتا ہے کوئی غیر معصوم علم کو دعوی نہیں کار سا یہ کریں دا پیا ہے یا کرے گا دعوی والا ظلیل بھی تھی اسی جو میں میں مثال نہ توانکو دیتا آج دی مکمل گفتگو تفصیل واسطے کتاب گنے ہیں آج دی مکمل گفتگو میں عظمت تیری سالت دے جملے آکھن پھر ولایت علی دی اہمیت دس پھر دس ہے کہ محمد والے محمد اللہ دی دیتی طاقتنا اور سب کچھ کار ساکتا جڑا انہ دی کسی فضیلت شاک کرے انہ دے جو شاک ہے ان لوگ ساکو پوچھ دیں تسا پانچ تن پاک دا ذکر کریں دے ہو اہلِ بیتا تسا کوئی زیادہ پانچ تن پاک کو منیں دے ہو آسان بھی منیں دے اگر پانچ تن پاک کو سارے منیں دے ہو سب من دے احترام کریں دے مدینہ امام حسن مجتبہ دے نانے دا روزہ امام حسن مجتبہ دے نانے دا صرف قدمہ ویچے تفنین واسطے جگہ منگیئے حسن مجتبہ اہلِ سنت کتاب تاریخِ عبالفدہ ہے ایک بی بی نیا کھا ہے گوجرہ میرا ہے میں دفن ہوں نہ دے ساں ہی کمنٹ میں آہور پڑھنا اور اہلِ سنت دی بھئی کتاب روزہ تو صفا جلد تین صفا سات سو اکتی ویچ مجود ہے پہلا تیر امام حسن مجتبہ دے جنازتِ اور اتنے کھچر تے چاڑ کے مارے ہیں پھر انتر تیر امام حسن مجتبہ دے جنازتِ آج کل نیٹتے بڑی گفت کو ہو رہی ہے یاد رکھنا جڑا سید ہوئے یا غیر سید ہوئے کھچر علی دہترام کرے نہ ہو سیدے نہ ہو مومان اس تو وعد کے کوئی گناہ ہے جڑا ماسون دے جنازتِ تیر مارے ہیں تو مومن ہوئے تو ہڈا بھی کوئی گناہ ہے جڑا کریمِ کربلا ویردہ تابوت لے کے واپس خائل اس ہم شیعہ کیوں ماتم کرنے ہیں کیوں رونے ہیں تو کہنے اسی بھی سارے ہیں کو منینے ہیں کیا منیا تو غریب تو غریب گھرانے دا جنازہ ہوئے کدائیں سنے ہیں دفنین واسطے قبرستان کیا ہوئے بغیر دفنین دی واپس آیا کدی سنے ہیں آجا بھی نہ رو گیا سنے صدا تو مومن شیعہ سنے پھائی تابوتِ امامِ حسنِ مجتبہ حاشمی جوانہ سمیت واپس لے کے جڑا پہنچیں کریمِ کربلا واپس کتے آیا اپنی عددی بھائی وار بھینک اونو محمدی ماں نے عرض کیتا ویر حسین تیرا کمیں جی کیتا ہے منہ موئی مٹی تھلے حسن جاویر دفن کر چھوڑے تابوت والا کوئے نے کریمِ کربلا فرمایا ماں جائی مسلمانہ دفن ہی قدو کرنے جڑا پکھت راتے اسمدی پاک بھی بیندی نظر بھئی یہ تابوتے ستر تیری ماں میں حسن مجتبا دے جنازی تلقی دونوں حد قرآن تے نے صدات و مبنین شیعہ سنی پھائی پاک ہم شیرگان نے جنابِ زینب قرسوم اور رکیہ سلام دالہ ہم نے اپنے ہاتھ دے نال حسن مجتبا دے جنازی جو تیر کڑے میکوڈی سا بینائی کیتے ہوندیاں بینائی بازتے ہوندیاں میں کہینا مولا حسن مجتبا تینڈی مسئیبت یاد کر کے مجلس پاک وچرونہ سواب ہے لیکن تساں خوش نصیب ہو تو آنکو تیر لگے بینائی نکڑ لے پرہائے کربلا دا غریب حسن جڑہ دا محل ہوتے ہیں کو تیر لگے لوگ کا بینائی کو اتنی محلت نہیں دیتی زخمہ جو تیر کار سے اللہ علیہ دانت اللہ علیہ قوم الظالمین السلام علیہ ملزین سلامو ایامن کا نبین کر